عزیز صاحب اگین مچورٹی کا مظاہرہ کی ہے محسن صاحب اور آپوزیشن نے بھی مچورٹی کا مظاہرہ کی لیکن اس سارے پروسس کے بعد اب جو ایک کنفیجن باقی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ایک طرف تو آپ لوگ نے وہ اقدامات کر دی جو سپریم کورٹ کہہ رہی تھی کہ پارلیمنٹ اس حوالے سے قانون سازی کرے دوسری طرف ریویو پیٹیشن جو دیوی اب اس کو واپس لیں گے کیا کریں گے یہ ذرا کنفیجن ابھی ہے باقی دیکھئے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ بلاخر بڑی مدد کے بعد جو یہ مختلف پارٹیز ہیں چاہے وہ نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے ان کو ایک اکل آگئی ہے سمجھ آگئی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر آئیت درست آئیت کیونکہ ان کو بھی اب سمجھ آگئی ہے کہ قومی ادارے جو ہیں ان کو ڈسپیوٹڈ نہیں بنایا جاتا قومی ادارے جو ہیں ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جاتی یہ ڈان لیگ جیسے واقعات جو ہے یہ ہماری قوم کے لیے ہمارے جو محافظ ہیں ان کے لیے جو ہمارے سرادوں پہ اور انٹرنل اور ایکسٹرنل ہماری تھریٹس کو جو ہے وہ بیر کرتے ہیں اپنے جوان اپنے بچے شہید کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ دو آزار انیس کا سال جو ہے وہ کتنا اچھا گزرا آج ایک واقعہ ہوئے بڑی مدد کے بعد قویٹا میں جو کہ افسوسناک ہے لیکن ہم نے جو ٹیرسٹ ایکٹیوٹیز ہیں ان کو کتنا ہم نے اور اس حکومت نے بھی اور خاص طور پہ جو ہمارا قومی ادارہ ہے جس کو پاک فوج کہتے ہیں انہوں نے کتنا ہوئی ہے اب بات یہ ہے کہ یہ ایکچولی جو بات ہے یہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو آج جو کچھ ہوا ہے لیکن ساتھ ساتھ اسے سبق لینا چاہیے کہ بعض لیڈرز جو ہیں اپنے جو کارکن ہیں اپنے جو لوگ ہیں اپنے جو مارلیمنٹیرینز ہیں اور جو عوام ہیں ان کو ایکچولی مزگائیڈ کرتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ لیتے ہیں کہ یہ خلائی مخلوق ہے اور کہاں سے آگئی خلائی مخلوق اور یہ ووڈ کو عزت دو کہ یہ پانچ لوگ جو ہے ان کا فیصلہ مانا جائے گا کہ بائیس کور عوام کا فیصلہ مانا جائے گا یہ کیا لوگ ہیں یہ جو ہے اس طریقے کے جو بات کرتے تھے کہ یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے آج وہی لوگ جو ہے کم از کم ان کو بڑی مدد کے بعد لیکن اپریشیٹ میں اس طرح کرتا ہوں کہ آج بھی کم از کم اکل آگئی ہے تو ہم ان کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ماضی کی باتوں کو لے کر اب تڑکے بھی نہ لگائے جائے نا اور اکٹھے لے کر تڑکے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور آگئی معاملات کو شرح کیا لیکن کوئی یاد کرا رہے ہیں کیونکہ اس میں اتنا ہائپ وہ نہ کریئٹ کیا جائے اتنا ہائپ جب کریئٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جب ہائپ کریئٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس طریقے کے سوالات ضرور جنم لیتے ہیں کہ جس طریقے کے سوالات آج جو آپ کر رہے ہیں یا مختلف لوگ کر رہے ہیں مختلف پارٹیز کر رہے ہیں سارا ملک کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اس لئے میں ان کو یہ صرف ایک نصیت ایک تلقین ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہی ہے کہ آدمی وہ بات کرے جس کو کہ دور رس جس کے رسائیت بھی جو ہے اس کے ہوتے ہیں دور رس اس کے نتائج بھی ہوتے ہیں ان کو دیکھا جائے لیکن میں پھر آج اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ہم نے قومی جو ایک ادارہ ہے اور قومی جو ہمارے فرائز ہیں اس کو ہم سمجھ پائیں ہیں اور ان کو ہم اکٹھا بیٹھ کے اب اس طریقے لے جا سکتے ہیں ابھی اور مسائل بھی آئیں گے اس میں میں بات چلتی ہوں کہ آگے اور بڑے ایشیوز ہیں جن پر آپ لوگوں کو مل کر چلنے کی ضرورت ہے